موسیقی 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 کہا بھی کہ آپ اس کی تزہی کریں ان کی طرف سے ابھی تک اس زد پر قائم رہا جا رہا ہے کہ نئی جناب یہ گفتگو ہوئی تھی اور پاکستان کا فورا نافذ بھی اسی شدو مند کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ گفتگو نہیں ہوئی ہے در حقیقت جو بات آپ کو شہب الدین نے کہی وہ سید اس معاملے کو سبب کرنے کے لیے میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے کہ اب ہم میں اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ بہادر کو یہ کہیں کہ بھائی صاحب آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں اگر آپ یاد ہو بھائی صاحب یہ جو ان کی بریفنگ دی ہے ان کے ترجمان سننا نہیں کہ اس کا جواب کیوں نہیں دے سکی اس سے پہلے کہ وہ سنائی جائے اس سے پہلے کہ وہ سنائی جائے ایک واقعہ اگر آپ اجازت دیں گے آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے اپنے الیکشن کے بعد پاکستانی قوم کو مبارک دی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں لیکن جب ان کے مشیروں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہندوستان کے ساتھ آج کل ہمارا فلٹ چل رہا ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں تھا تو یہ امریکہ کی پہلی حرکت نہیں ہے امریکہ کی دوسری حرکت ہے کہ وہ اپنے سٹیٹ انفیکٹ سے وہ شاہب عمود قراشر بہت ٹھیک کہا ہے کہ آپ ہم ان کے وہ بیبی نہیں ہے جو اس کو وہ پسند کریں ہم ان کے وہ پسندیدہ نہیں رہے ہیں میں نے دکھتا ہفی کہیں بھی ہو چھوڑتا نہیں ہے وہ غاتون وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اس کے کٹیگورک ڈینایل کے بعد آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو وہ جو آپ وہ دیں گے میں تو نہیں دے سکتی تو میں نہیں دوں کوئی بات کرنے والی آپ بات کرتے ہیں پھر سٹینڈ ہے کھڑے رہے ہیں وہاں پہ پسند ہی آپ مکر رہے ہیں اس کے مات میں نے خیال سے یہ اب تھوڑا سا ہوا ہے ہماری جو صاحب کا حکومت تھی اس نے بھی جاتے جاتے ذرا تھوڑی سی زبان کھولنے کی کوشش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو خاجہ عاصف صاحب کی جو گفتگو تھی جو انہوں نے واشنگٹن میں کی تھی لیکن اب جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے دو بڑی کام کی باتیں کہیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر پالیسیز جو ہیں وہ فارن آفس میں بنا کریں گی ایک تو بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کرے کہ وہ ایسا ایسا ہی ہو اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی اب ہم اپنی پالیسییں خود بنا کے اور خود جورس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرے اپنے موقف پر اور اب جو بھی ہماری پوزیشن ہے اس پر ہم قائم و دائم رہیں گے اور یہ میرے خیال سے ایک بہت سٹرونگ میسیج ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی اور پاکستانی قوم کو بھی کہ بھائی صاحب اب ہم ڈرنے ورنے والے نہیں نہ ہمیں ڈرائے جا سکتا ہے وہ دور گیا جب ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ایک جرنیل جو ہے وہ لیٹ گیا تھا اچھا نہیں ایک چیز اور بھی ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے امریکہ اب ہمارے پاس متبادل اچھا نظام موجود ہے تم سے بہتر دوست موجود ہیں مخلی شاہ مودکوشی صاحب نے ایک بڑا واضح کیا ایک طرح سے دیکھیں گزارش یہ ہے ہم نے پہلے بھی غلطی کی تھی کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں وہ واشنگٹن کی باسکٹ میں رکھ دیئے تھے اب ہمارے پاس آپشنز ہیں چائنہ ہمارا بہت ٹائم ٹیسٹڈ ٹائم لی آفٹ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے روس آپ یہ دیکھئے میں پہلے ذرا تھوڑا ساتھ جھٹک تھا تھا کہ انتعلقات کو روس کے ساتھ بہت اچھا قرار دینے سے کہیں مجھے ایمبریسمنٹ نہ ہو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت ایف ایٹین جو ہیں ان کے مقابلے کے ان کے جہاز ہیں ایسیو تھرٹی فائیو ریشیا نے پاکستان کو آفر کیا ہے کہ اگر آپ ایسیو تھرٹی فائیو خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیچنے کے لیتے ہیں یہ اور حساب ہو گیا کہ انڈیا نے ایسیو تھرٹی فائیو دینے سے انکار کیا ہے وہ بھاگ رہا ہے ایف اٹھارا کی طرف ہمیں چونکہ ایف اٹھارا مل نہیں رہے ایف سولہ بھی ہمیں کون سے صحیح نہیں نہیں ہمارے پاس ایف سیونٹین تھرڈر آنے کے بعد ہم لانت بھیجتے ہیں ویسے ہی ایف سیونٹین تھرڈر وہ ایک الانک بات ہے میں دے بھی میں ہم سمجھتا ہوں کہ روس کی طرف سے یہ پیشکش اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات اب انتہائی ٹھوس بنیادوں کے اوپر استوار ہو گئے میرا خیال ہے کے جی بی مین جو ہے نا وہ رہشہ کو بیتر چلا رہا ہے کیا کہہ ایک ایسا روس جو ڈس ویمبرمنٹ کے بعد لوگ کہتے تھے کہ وہاں روٹیوں کے لالے پڑ گئے ہیں اور سمجھتے تھے کہ اس کی اکانومی تباہ ہو کے یہ ایک بھیک منگوں کا ملک بن جائے گا یہ واحد وہ شخص ہے جس کا نام پیوٹن ہے جس نے اس کو ریوائیو کیا ہے جس نے جورجیا کے معاملے پر اگر آپ کو یاد ہو آئی ہوئی امریکم فوجوں کو جس صورت کے ساتھ وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا بلکہ بھاگنے وہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ رشیا میں اب جو لیڈرشپ ہے وہ نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے اور وہ امریکہ کو سپر پاور ماننے پر اب آمادہ ہی نظر نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں اور جو میں بہت عرصہ پہلے وہاں کبھی کیا تھا ایک تو آپ ہمیں ہمیشہ آدھی بات سنتے ہیں آپ نے وہاں جا کے کیا کیا میں وہاں تین چار جگہ گیا خرسون گیا بودا بادام کیا نام تھا اس کا تو نام بھی بلا دیا آپ نے وہاں گیا اور ایک اور تین جگہ میں مگر میں اپنے سوال بھولا نہیں میں کروں گا لیکن سچ بیوٹیفول کنٹری لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے نا وہ تھے دبے ہوئے خوب زدہ آپ گیارہ بارہ بجے سڑکے ہیں باندھے لوگ گھروں میں کنفیوز آجیب سا لیکن میرا خیال ہے ایسی ہے کہ ایک مختلف ملک ہوگا راشی آپ جی ناظرین ایک بات جس کو سنسر کر گئے ہیں جناب شعبودین صاحب وہ یہ انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ وہاں کے لوگ خوبصورت بہت ہیں نہیں نو ڈاؤٹ یہ پورا جو خستہ ہے یہ آپ نے کیوں لے کہا کیوں میڈیٹرانین کا جو خطہ ہے یہ سارے خوبصورت لوگ ہیں چاہے مصر میں ہوں چاہے پلی طرف ترقی میں ہوں یا یونان میں ہوں یہ اچھے خوبصورت ہو اور نادین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافہ میں کرتا چاہوں کہ شعب صاحب کی ہمارے جنہیں پیار سے چاچو کہتے ہیں خسن پرستی کے بارے میں دورہ ہی نہیں ہو سکتی عزیزی وہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اپنا ہم جو ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں کام کے دہشت کرتوں کا تذکرہ حقیقت کے برقصے ہی انہیں وضاعت کی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی آمد متوقع ہے جب آئیں گے تو اس سے مزید گفتگو ہوگی اور بھارت کے حوالے سے شاہ محمودہ کہنا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی درمیان مزاگرات میں تاتل تھا اور ہے عمران خان صاحب نے پیش کرس کی ہے آپ ایک قدم آئیں ہم دو قدم آئیں گے لیکن وہ ایک قدم آنے کو تیاری رہے بخاری صاحب ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں ہماری طرف سے جس قسم کی سولیڈیریٹی کا جس قسم کی قوت کا مظاہرہ اب کیا جا رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارتی قیادت مجبور ہوگی ہم سے بات کرنے پر اس لیے کہ ہم نے اب ان کو کہہ دیا ہے کہ نہ تو ہمیں امریکہ انفلنس کر سکتا ہے یہ بھی بات ان کو اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہے جو کلچ وہ استعمال کرتا تھا یہ لیور انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا پچھلے دس سال میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی ڈیموکرٹک گورنمنٹ ان پاور ہو اور اس کے پاس سکل بھی ہو فارن آفیس جیسے سینسٹیف ڈپارٹمنٹ کو چلانے کی شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی ہیں انہوں نے پانچ سال پہلے بھی اس فارن آفیس کو چلایا تھا جب انتہائی کشیدہ حالات تھے دوری دنیا کے میرے خیال سے شاہب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ان کی مہا موجودگی کے دوران ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کسی لحاظ سے بھی ہندوستان ہمیں بلی کر سکتا ہے انہوں نے ہیلڈی کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے اچھے رکھ لیا تھے اتنے اچھے دوستانہ تعلقاتے کہ اس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے سر اگر دو وزرائے خارجہ کا اس لیول کے اوپر انٹریکشن کے لئے انہوں نے افغانستان ایران کے حوالے سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت چی بات کیا